اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امی کرتے ہیں ہم سب لئے ٹھیک ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں مینگو کلفی گرمی کے موسم میں بہت ہی مزدار سی ریس پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پھر ویڈیو دیکھیں اور انجائے کرنے بھی فیملی کے ساتھ اب آپ کو بنانے کا طریقہ بتائیں گے اس کے لئے ہم نے تین فریش مینگو لی ہیں اس کو اچھی طرح سے کٹ کر لیں گے گرمی کے موسم میں بہت ہی مزدار سی فریش فریش مینگو آئے ہیں آپ نے اس بھی ضرور ٹرائے کرنی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں مزدار سا ہمارے مینگو چیتر سے نکٹ کر لی ہیں اب اس کو مینگو اس کو گرائنڈ کر لیں گے جیسے مزدار سا ہمارا مینگو پلپ ریڈی ہو سکے تین انگرین کے ساتھ بہت ہی مزدار سی مینگو کلفی بنانا سکھاؤں گے آپ انجائے انٹر ویڈیو دیکھیں اور ضرور ٹرائے کریں بہت ہی ایزی اور بہت سمپل سی اب اس کو پانچ تس منٹ کے لیے ورائنڈ کر لیں گے جب آپ دیکھ سکتے ہیں مزدار سا ہمارا مینگو پلپ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو سائٹ پہ کر لینا ہے ہمیں اب دوسرے اسٹیپ پہ آتے ہیں ہم نے کریم لینا ہے اس کو اچھی طرح سی بیٹ کر لینا ہے ہم نے دو پیکٹ فریش کریم لی ہے 400 ایمل کریم کو اتنا کریں جسے کریم ڈبل ہو جائے ہینڈ بیٹر یا الیکٹرکل بیٹر کے مصابق اس کو بیٹ کریں پانچ سے دس منٹ کے لیے جب مزدار سے ہمارے تک سٹائل میں کریم ریڈی ہو جب آپ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ گزر گئے مزدار سے ہمارے کریم ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو بیٹر کو سائٹ پہ کر لینا ہے جو ہم نے ایمینگو پلپ ریڈی کیا تو وہ اس میں ڈال دی جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اس پیجر کے مصابق اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سارا ڈالیں گے تو آپ کو مکس کرنا نہیں آئے گا اس کے لیے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دی جانا ہے تین انکرین کے ساتھ بہت ہی مزدار سے یہ ایمینگو کلپ ریڈی ہوتی ہے گرمی کے موسم میں تھنڈی تھنڈی چویز کھائیں اور گھرہ لوگوں کو بنائیں کے کھلائیں امید کرتے ہیں کہ یہ ریسپ آپ کو پسند آئے گی ضرور آپ نے ٹرائے کرنی ہے دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھی طرح سے سارا بیٹرز میں ڈال دیا اس کو مکس کر لیں اس میں کوئی بھی لمس نہ بنے ٹیسٹ رائیز بھی بہت ہی مزدار سی بنتی ہے دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے اب اس میں کنڈیکس میں ڈال دیں گے پانچ سے چھے چمچے ٹیسٹ وائز ہمیشہ ہم آپ کو بولتی ہوں اور ہمیشہ آپ پہ ڈپینٹ ہے میٹھا کم یا اوپر آپ اپنے ٹیسٹ وائز ڈال سکتے ہیں آپ ابھی اس میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو میٹھا کم لگی تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر یہ نورمل جتنا ہے زیادہ نہیں کم بھی نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح مکس کر لیا اب اس میں ہم نے ڈرائی فروٹ استعمال کرنے میں نے صرف پسٹے جو استعمال کیے ہیں تھوڑے سے ابھی ڈالوں گی تھوڑے سے گانش کے ٹائم ہم پسٹے جو اچھے لگتے ہیں پسٹا جاتے سکتے ہیں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے ٹیس میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں امید کرتی ہوں کہ یہ اسی پی پسند آئی ہوگی آپ کو اب ہم نے یہ بیٹر ہمارا ریڈی ہے اب ہم مول لیں گے جو کیک کا مول ہوتا ہے وہ ہم نے استعمال کرنا ہے اس میں ہم نے بٹر پیپر یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ اربل نہ ہو تو آپ کوئی بھی ڈسپوزی باکس یا کوئی بھی نارمر باکس آپ بھی یوز کر سکتے ہیں ڈسپوزی باکس کے پاس اربل نہیں ہوتا تو نارمر باکس میں آپ کو آرام سے آپ کی کل فیوریڈی ہو سکتی ہے کوئی بھی ایسا پرابرم نہیں ہی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو آپ سیونٹو ایٹ آرز کے لیے فریز کرنا ہے جسے مزدار سے کل فیوریڈی ہو سکے اس کو اس ویڈر کو مزدر اچھی طرح سے سیڈ کر لینا ہے اب ہم نے لاسٹ پسٹر جو ہم نے سائٹ پر جو کر کے رکھے تھے اس میں گانش کی ٹائم ہم نے اس میں ڈال دینا ہے بہت ہی مزدار سی ریسپی ہے امید کر جانگوں پسند آئے ہوگی اب اس کو اوپر ہم نے کور کر لینا ہے جسے ہم اس میں کوئی بھی ڈراب پانی کا یا کچھ بھی نہ گیرے جسے ایر ٹائٹ ہو ہم نے فریز اس کو کور کر لینا ہے سیونٹو ایٹ آرز کے لیے جب آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹ آرز گزر گئے ہیں مزدار سی ہماری مینگو کل فیوریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے رشاوٹ کر لینا ہے تو اس کو ٹرن کر کے اچھی طرح سے نکال دیتے ہیں فریز ہوتا ہے تو ایک دو منٹ لگتا ہے نکلنے میں اب اس کا بٹر پیپر ہم سائٹ سے ریمووو کر لیں گے جسے مزدار سے ہم آپ کو کٹ کر کے دکھائیں کل فی مینگو کی موسم میں آپ لوگ نیریس بھی زور ٹائے کرنی ہے کھائیں خود بھی اور گھر والوں کو بنا کے کھلائیں بچوں بہت خوش ہوتے ہیں جب کھنڈی چیز یا میٹھی چیز بنتی ہے اگر ریسپی سمجھنا آئے تو میری انسٹرگرم کی لینک میں آپ کو شیئر کری ہوں یہاں پر میری ڈسکرپشن میں ہوگی آپ نے انہیں پوچھ سکتے ہیں مجھے پرسنل میسج کر کے سکتے ہیں ہمینکی میں آپ چیز سکتے ہیں مشاربات نمیل